بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا الرحیم بہت مہربان الف لامیم ذالک الكتاب یہ وہ زیشان کتاب ہے لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں خدا ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لئے الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب پر ویقیمونا اور وہ قائم رکھتے ہیں اس کے دو معنی ہے قائم رکھتے ہیں ایک قائم کرتے ہیں دونوں ایک ہی معنی ہے ویقیمونا اور وہ قائم کرتے ہیں اصلاة نماز وممہ اور اس سے جو رزقناہم روزی دی ہم نے انہیں ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بی ما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا الی کا آپ کی طرف وما اور جو انزلا نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے وَبِالْآخِرَتِ اور آخرت پر هُمْ يُوْقِنُون وہ یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ اُلَائِكَ کے معنی یہی لوگ ہیں عَلَا حُدًا ہدایت پر مِرْرَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف سے متقی لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ ہیں هُمُ الْمُفْلِحُون جو فلاح پانے والے کامیام ہیں کامیام لوگوں کا اور متقی لوگوں کا ذکر کیا گیا اب کافروں کا ذکر ہے اِنَّا بے شک الَّذِينَ وہ لوگ جو کفروں جنہوں نے کفر کیا یہاں مراد وہ کافر ہیں جو زدی کافر ہیں ہٹ دھرم کافر ہیں کبھی ایمان نہ لانے والے کافر ہیں اِنَّا لَّذِينَ کفروں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر میں راسق ہو گئے اور اتنے پختہ ہو گئے اتنے زدی ہیں کہ اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے تو ایسے لوگوں کے مطالق فرمایا جا رہا ہے سواؤن برابر ہے اِن لوگوں پر اَنزَرْتَهُمْ آپ انہیں ڈرائیں اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ یا آپ انہیں نہ ڈرائیں آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کی نصیحت میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں کوئی کتائی نہیں ہے ان کے دل ان پتھروں کی مانن ہے جن پر جب بارش برستی ہے تو وہاں سے کوئی سبزہ اگتا نہیں ہے ختم اللہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی عَلَى قُلُوبِهِن ان لوگوں کے دلوں پر قُلُوب کے معنی دل وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عَذَابٌ عَظِيم بڑا عذاب ہے جن کافروں کا ذکر کیا گیا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سور فاتحہ اور علف لامیم پارے کا پہلا رکو ہم نے سماعت کیا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھئے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يَقُولُ بَعْضِ کہتے ہیں آمَنَّا هَمْ ایمان لَائِ بِاللَّهِ اللَّهِ پَرْ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ ہرگس وہ مومن نہیں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں قرآن ان کے ایمان کے دعویٰ کا ذکر کر رہا ہے اور پھر فرما رہا ہے وہ مومن ہی نہیں اس کی وجہ کیا تھی یہ منافقین تھے جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں تھی یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان تو لائے لیکن دل سے انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا حضور کی بیعدبی اور وسطاخی کیا کرتے تھے تو فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَهَرْگِزْ مُؤْمِنَ نَحِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے لیکن قرآن نے فرما يُخَادِعُونَ اللَّه وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعدبی کرنا در حقیقت اللہ کی بیعدبی کرنا ہے اور حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور مومنوں کو اس طرح دھوکہ دیتے کہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ان کے سامنے نماز پڑھتے ان کے سامنے قرآن پڑھتے ان کے سامنے جہاد میں شریک ہوتے لیکن دل سے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے تھے وَمَا يَخْدَعُونَ وہ دھوکہ نہیں دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر اپنی ہی جانوں کو اپنی ہی جانوں کو خود اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے نفاق کے بیماری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بیماری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے سے وہ جلتے تھے تو فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدًا اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی کسی سے جلتا ہو حسد کرتا ہو تو اس کا مقام جس قدر بلند ہوگا اس کے حسد میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا تو ان کے دل میں بغزے رسالت کا مرز تھا ان کے دل میں حضور کا حسد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی کئی آیتیں حضور کی فضیلت میں حضور کی بلندی میں اور حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لئے نازل فرمائیں جیسے جیسے آیات نازل ہوتیں ان کا حسد اور ان کا مرض اور بڑھ جاتا ولہم اور ان کے لئے عذابن علیم علیم کے معنی دردناک دردناک عذاب ہے بیما کانو اس وجہ سے کہ وہ یکذبون کذب جھوٹ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو جھوٹ کی یہ نحوست ہے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے منافقین ایمان لانے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ جھوٹے تھے مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچیں حدیث پاک میں فرمایا کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو نجات دینے والا ہے وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جائے لَهُمْ اِن مُنَافِقُونَ سے لَا تُفْسِدُوْ لَا تُفْسَادُ نَا كَرُوْا تو مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے تم فساد نہ کرو قَالُوْ وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں مسلح مانے اصلاح کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم توحید کی حفاظت کر رہے ہیں صحابہ اکرام تعظیم میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم سے اصلاح کر رہے ہیں مفسرین نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے صرف ہم مختصر سمجھ رہے ہیں تو یہ فساد کر رہے ہیں قرآن ان سے فرما رہا ہے کہ فساد مت کرو لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں پتہ چلا ہر فسادی شخص یہی کہتا ہے کہ میں فساد کرنے والا نہیں بلکہ میں تو قوم کی اصلاح کر رہا ہوں الا سن لو اِنَّہُم ہم بے شک یہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں وَلَاكِلَّا يَشْفُرُونَ لیکن وہ شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں ہیں وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جائے لَهُمْ اُن مُنْ مُنَافِقُونَ سَ آمِنُو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمَنَ النَّاس لوگ ایمان لائے جیسا لوگ ایمان لائے ویسا تم بھی ایمان لاؤ لوگ سے مراد یہاں صحبہ اکرام ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ صحبہ اکرام کی طرح ایمان لاؤ جیسا صحبہ اکرام حضور سے محبت رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں تعظیم و توقیر کرتے ہیں قَالُوا وہ کہتے اَنُؤْمِنُوا کیا ہم ایمان لائے کما جیسا کہ آمَنَ السُّفَحَا بے وقوف لوگ ایمان لائے یعنی صحبہ اکرام کو عشق و محبت کو تعظیم و توقیر کو وہ بے وقوفی قرار دیتے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے اس لئے معلوم ہوا کہ صحبہ اکرام کی توہین کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے اَلَا سُنْ لُو اِنَّهُمْ هُمْ بے شک وہی اَسْفَحَا بے وقوف ہیں وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا آجَبْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَقُوا کے معنی ملاقات کریں اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قَالُوا وہ کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے وَإِذَا آجَبْ خَلَو وہ جدہ ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں خلوت خلوت سے یاد رکھیں جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں جدہ ہوتے ہیں اِلَا شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس یا شیاطین سے مراد وہ منافقوں کے سردار ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں ان کے پاس اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بِشَكْ ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ ہم تو صرف مزاق کرتے ہیں مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں انہیں بے وقوب بناتے ہیں اللہ اللہ تعالی يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ انہیں ان کے مزاق کی سزا دے گا اس مزاق اڑانے کی سزا اللہ دے گا یہاں پر بعض ترجمیں غلط پائے جاتے ہیں اللہ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ کا ترجمہ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِذَالِبْ یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالی ان سے مزاق کرتا ہے کہ یہ استغفر اللہ چھٹا کرتا ہے حسی کرتا ہے یہ تینہ ترجمیں غلط ہیں اللہ تعالی چھٹا کرنے سے مزاق کرنے سے اور حسی کرنے سے پاک ہے اللہ يَسْتَحَزِئُ بِهِمْ اللہ انہیں ان کے مزاق کی سزا دے گا وَيَا مُدْدُهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ابھی تو یہ دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں سزا فوراں کیوں نہیں آتی وَيَا مُدْدُهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے فِي تُغْيَانِهِنْ تاکہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے رہیں بلکہ مبسرین فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے مزید ڈھیل دیتے ہوئے نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے پھر جب اللہ تعالی گرفت فرماتا ہے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اُلَا اِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں عشت کا رو جنہوں نے حاصل کیا اَدْدُلَالَتَ گمراہی کو حاصل کیا بِالْغُدَا ہدایت کے بدلے فَمَا رَبِحَدْ بَسْ نَفَا نَدِيَا تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت نے گمراہی کو حاصل کیا ہدایت کے بدلے میں اس کے معنی یہ ہے کہ مدینے میں تھے منافقین خضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے خضور سے اللہ کا کلام سنتے تھے چاہتے تو ہدایت پر آ جاتے مگر انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا بلکہ گمراہی کو حاصل کیا تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے